ویلکم بیک ٹو میرے چینل باجی پرمین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیپ سے خوش آمدی ناظرین گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور بہت زیادہ شدید گرمی ہو چکی ہے جس میں آج میں آپ کو اس گرمی کو دور کرنے کے لیے ایک نہایت اندہ شربت بنانا بتاؤں گے جو کہ کچھی آمیو کا بنائیں گے اور آپ کے لیے بہت بھی مفید شربت ہے آپ کسی بھی ٹائم میں اس کو پی سکتے ہیں آج میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گے کہ آپ کو شربت کس طرح بنانا ہے اور یہ آمیو کا شربت کس طرح تیار ہوگا اور آپ نے اس کا استعمال کس ٹائم کرنا ہے جیسے میں نے آپ بتایا کہ آپ کو کسی ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں بعض لوگ ناشتے میں بہت زیادہ چائے کا استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ شام کے ٹائم بھی چائے پیتے ہیں تو یہ آپ شام کے ٹائم بھی لے سکتے ہیں شربت اور صبح کے ٹائم بھی آپ پی سکتے ہیں اس کا کوئی نقصار نہیں کوئی سائٹ فیکٹ نہیں اور حازمے کے لیے بھی بہترین ہے چلیے جی اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ آپ نے اس شربت کو کس طرح تیار کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم آمیوں کو کارنا بتائیں گے کہ آپ نے ان آمیوں کے چھلکے جو ہیں آپ نے اتار لینی ہے جو کہ یہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہیں یہ چھلکے اس کے اتر جاتے ہیں اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ اب جب آپ نے اس چھلکے سارے اتار لیے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ان چھلکوں کو اس طرح سے سارے آپ نے اتار لینے ہیں یہ دیکھیں ناظرین آمیوں ہم نے سارے اچھے طریقے سے کارٹ لی ہیں اور یہ چھلکے ہم سائٹ کے کر دیتے ہیں اور اب ہم آمیوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی مدد سے ان کو اس طرح کیسے کارٹ لینا ہے اس کی اندر کی جو گھٹلی ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے اور آگے چل کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گے کہ گھٹلی ہے جو ہیں اندر کی ہمارے کس کام آتی ہیں اور یہ گھٹلیوں کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو گھٹلی ہے یہ ہم دور پھینک دیتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اب میں آپ کو اس کا بھی بتاؤں گی کہ جب ہم یہ ساری گھٹلی نکال لیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گے گھٹلیوں کا ہم کیا کریں گے دیکھیں ناظرین ہم نے آم کے یہ پیس جو ہے کر لیے ہیں یہ بھی بڑے ہیں ابھی ہم اس کو چھوٹے چھوٹے کریں گے اس طریقے سے اب ناظرین ہم نے یہ پیس بنا لیے ہیں آم کے اور یہ کچھے آم کے پیس ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب اپنے ان کا کیسے شربت بنانا ہے اب ہم ایک جگ کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں جو کہ گرینڈ کرنے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ گرینڈ ہو جائیں گے چینی اب ہم ڈالیں گے جو کہ چینی آپ نے ایک کپ لینی ہے اگر آپ کو دیکھیں کہ بہت زیادہ کھٹے آم ہیں تو اس کے مطابق آپ چینی اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو دکھا رہی ہی میں نے ایک کپ چینی لی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کالا نمک کالا نمک جو ہے ہم اس میں آدھا چمچ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے حازمے کے لیے یہ بہترین ہے نمک لیں گے وہ ہے لاہوری نمک اس کو ہم نے پودر بنا لیا تھا یہ بھی ہم اس میں آدھا چمچ ڈال دیں گے اس سے جو ہے ہمارا ذائقہ بہت اچھا جوز کا بنے گا اب یہ دیسر پودینہ ہے جس کے ہم چند پتے اس میں پودینے کے بھی ڈال دیں گے جو کہ ہمارے حازمے کے لیے یہ پودینہ بہترین ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ فود کلر ہے اور اگر آپ اس کو نہ بھی ڈالیں تو کوئی اشیو نہیں ہے کیونکہ اس کلر کو خوبصورت بنانے کے لیے یعنی کہ جوز کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم یہ کلر استعمال کرتے ہیں مگر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ زیادہ تر لوگ خوبصورتی کے طرف جاتے ہیں تو یہ کلر جو ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ کی مرضی ہے ناظرین اس میں ہم تھوڑا سا فود کلر ڈالیں گے جو کھانے والا جو کلر ہوتا ہے وہ ڈالیں گے دیکھ سکتے ہیں ناظرین اب ہم نے اس کو ڈکنے کو بند کر دیا اس کے اوپر اور اب ہم اس کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ یہ اندر سے چلے گا تو اندر سے ہمارا سارا جو سمحان ہم نے ڈالا ہے وہ سارا اس میں چلتا رہے گا یعنی کہ مکس ہوتا رہے گا یہ دیکھیں ناظرین اب ہمارا یہ جوز جو ہے گرائنڈ ہو چکا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے کا یہ بن گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو اس کو چھان کر دکھائیں گے آپ اپنے چھنے کی مدد سے اس کو چھان لینا ہے جوز کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے تریقے سے آپ ن diarrhea دیا ہے پہلے بھی ہم نے گلاز ڈالا تھا جوز گرائنڈ کرتے رہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جوز ہم نے چھان لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک گلاس اور اس کے اندر ہم آٹh کر دیں گے پانی کا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا گلاس اور اب یہ دو گلاس ہے جب ہم نے بھائی اس میں دیکھ سکتے ہیں دو گلاس ہوگی رہے پانی چیز گرائنڈ کرتے رہے تو اگر آپ کو اس میں چینی کم لگ رہی ہے یا نمک کم لگ رہا آپ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں اس میں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم نے گلاس کے اندر ڈی شورٹ کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کیوبز اب ناظرین آپ اس میں کیوبز ڈال کر آپ پیش کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو آپ خود استعمال کرے روزانہ بنا کر یہ اتنا تھنڈا تھاڑ شربت بن چکا ہے جو کہ میدے کے لیے جگر کے لیے آپ کی پوری بوڈی کے لیے بہتری ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ یہ شربت تیار ہو چکا ہے آپ یہ روز بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ پوری گرمی ہے بہت اچھا انجوائے کریں گے آپ پیئیں اس کو استعمال کریں اور پھر مجھے کمٹس کرنا ہے کہ آپ نے کہ میرے بتا ہوئے جوس اور میرے بتا ہوئی چیزیں آپ کو کیسی لگیں بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا اللہ حافظ موسیقی